یا شہر البرکات یا رمضان کیا روزہ اور نماز اس کا عیسال سواب ہوتا ہے یا نہیں اس کو دیکھنے سے پہلے چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں قانون الہی کے مطابق اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام بندوں کے لئے یہ ضروری ہے کہ وہ اس دنیا میں ان امور کی انجام دہیم زندگی بسر کریں جن کے باعث روزے قیامت نیکیوں کا پلڑا بھاری اور جنت کا پروانہ نصیب ہو سکی ہر انسان کو اس بات کی مکمل کوشش کرنی ضروری ہے اس کے باوجود کسی کے لئے یہ درست نہیں کہ وہ اپنے عامال پر اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کہ فلا عمل میری نجات کے لئے کافی ہو جائے گا اس لئے کہ ہمارا عمل اللہ کے یہاں قابل قبول ہے بھی یا نہیں اس کا ہم میں سے کسی کو کوئی علم نہیں اور اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہمت و توفیق کے موافق عمل کر کے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کے لئے متعلقین کے لئے مستحب ہے کہ اپنے رشتداروں اور عزیزوں کے لئے حضب استطاعات عیسال سواب اور دعا مغفرت کا احتمام کرتے رہے ہیں زندوں کا مردوں کے حق میں دعا خیر اور عیسال سواب کرنا خود ان کے حق میں بھی سواب کا باعث اور مردوں کے حق میں مغفرت اور درجات کی بلندی کا سبب بنتا ہے اس بات کو الفتاو الہندیہ میں بھی بیان کیا گیا ہے البتہ یہ صورت وقتی طور پر سواب کے انتظام کی ہے اس لئے متوفی کو حضب استطاعات دائمی سواب پہنچانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے یعنی کہ ایسا سواب جو چلتا رہے صرف وقتی نہ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ مرہوم کی طرف سے کوئی ایسا نیک کام کیا جائے جس سے لوگوں کو مسلسل فائدہ ملتا رہے مثال کے طور پر اگر آپ نے کسی اچھے کام کے لئے زمین لے کے وقف کر دی یا کسی بچے کو تعلیم لے دی تو جب تک وہ علم پھیلتا رہے گا تو مرہوم کو ایسا لسواب ملتا رہے گا اسی طرح ہمارے پاس بخاری شریف وغیرہ میں بھی احادیث موجود ہیں جس میں جیسے کوئیں کا وقف کرنا تو وہ ایک اچھا کام ہے جب تک اس کوئیں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تب تک ایسا لسواب ہوتا رہے گا اچھا پھر یہ بھی واضح رہے کہ ایسا لسواب کے لئے یہ شرط نہیں ہے کہ جسے ایسا لسواب کیا جا رہا ہے وہ وفات پا چکا ہو بلکہ زندوں کو بھی ایسا لسواب کیا جا سکتا ہے فتاوہ شامی میں یہ بات موجود ہے اچھا معلوم ہوا کہ لسانی و جسمانی عبادات میں سے ہر شخص اپنے گھر میں انفرادی طور پر جو نیک عمل اپنے لئے کرتا ہے جیسے کہ آپ نفل نماز پڑھتے ہیں نفل روزے رکھتے ہیں تسبیحات پڑھتے ہیں تلاوت کرتے ہیں نفل حج یا عمرہ کرتے ہیں تواف کرتے ہیں اس میں صرف یہ نیت کر لے کہ اس کا ثواب ہمارے فلا عزیز یا دوست کو پہنچے تو وہ پہنچ جائے گا اور بس یہی عصان سواب ہے وہ ثواب جو آپ کو ملنا تھا آپ کو بھی ملے گا اور جن دوسرے لوگوں کی نیت کی ہے ان سب کو بھی پورا ثواب ملے گا احسن الفتاوہ میں بھی یہ بات موجود ہے تو اب آپ اس بات کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نفل نماز پڑھ کر بھی عصان کر سکتے ہیں نفل روزے رکھ کر بھی عصان کر سکتے ہیں تسبیحات پڑھ کر بھی عصان کر سکتے ہیں تلاوت کر کے بھی عصان کر سکتے ہیں امام شافعی تلاوت کی عصان کے قائل نہیں ہے لیکن احناف کے نزدیک بالکل اس کی اجازت ہے اسی طرح نفل حج بھی عصان ہو سکتا ہے نفل عمرہ بھی ہو سکتا ہے اسی طرح اسی طرح نفل حج کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا حج تو کر لیا رہا پہلے تو آپ پہ اپنا حج فرض ہے اس کے بعد آپ جو حج کریں گے اچھا اسی طرح انسان تواف کر کے بھی عصان کر سکتا ہے کوئی بھی کام ہو نیک اس کو آپ عصان کرے آپ کو بھی ثواب ملے گا اس کو بھی مرہوم ہو یا نہ ہو یہ شرط نہیں ہے کہ بندہ صرف دنیا سے جا چکا ہو ہی تو عصانِ ثواب ہوتا ہے تو بہرحال اس زمن میں ہمارے پاس علماء کی یہ رائے موجود ہے عصانِ ثواب کا جو جواز ہے اس کے اوپر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں ابن تیمیہ جو کہ زیادہ تر کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ بہت ہی زیادہ ہارڈ لائنر ہیں سخت ہیں وہ بھی فرماتے ہیں کہ کسی دوسرے شخص کو عصانِ ثواب کیا جا سکتا ہے اور متعدد حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے وہ ثواب مردے کو پہنچاتا ہے کیونکہ عام طور سے کوئی شخص دوسرے کو اسی وقتی ثواب کرتا ہے جب اس نے اس کے ساتھ کوئی نیکی کی ہو یا اور نیک عمل کیے ہو تو توضیح القرآن وغیرہ میں بھی اس کی تفسیر موجود ہے بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا موقع یہ ہے کہ آدمی اپنی نفلی عبادتوں خواب و مالی ہوں یا بدنی یا دونوں سے مرکب ہوں ان کا ثواب دوسروں کو چاہے وہ زندہ ہوں یا مردہ پہنچا سکتا ہے ان کو بخش سکتا ہے اس میں شرعا کوئی رکاوٹ نہیں لہذا اگر کوئی شخص اپنی نفل نمازیں روزے یا حج عمرہ یا قرآن پاک کی تلاوت وغیرہ کا ثواب اپنے مرحوم یا زندہ متعلقین کو پہنچانا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں بس شرط یہ ہے کہ عامال نفلی ہوں اور ان پر دنیا میں کوئی عجرت نہ لی گئی ہوں حضرت امام مالک اور امام شافعی سے یہ بات منقول ہے کہ تلاوت وغیرہ کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچتا تو امام مالک اور امام شافعی اس کے حق میں نہیں ہے لیکن احناف کے نزدیک تلاوت کا عیسال بھی کیا جا سکتا ہے لیکن فقہ شافعہ کی کتابوں میں سراحت بھی ہے کہ اگر ان عبادات کو انجام دے کر آدمی یہ دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب فلاہ کو پہنچاتے تو اس اعتبار سے انجام کار اس کا ثواب دوسرے کو پہنچ جائے گا اور اختلاف کی گنجائش باقی نہ رہے گی اس لئے بعض حضرات کا میت کو نفس عیسال ثواب پر شدت سے نکیر کرنا صحیح نہیں ہے موسیقی موسیقی